زمدہ جو کہ چنار خان کا ویسے تو کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی لیکن چنار خان کے ساتھ نکاح ہو جانے پر وہ یہ ٹھان لیتی ہے کہ وہ چنار خان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد کر دے گی ادھر زمدہ جو کہ اپنی ماں سے بھی وعدہ کر لیتی ہے ماں میں ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دوں گی میں اپنے باپ اور بھائی کے قتل کا بدلہ ضرور لوں گی ادھر زمدہ کی ماں جو کہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی ہے وہ اپنی بیٹی کو بھی نہیں پہچان رہی آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ زمدہ جو کہ زخمی شہرنی بنی ہوئی ہے وہ چنار خان کے ایک بیٹے کو انہی کے ہاتھوں گولی مروا دیتی ہے چنار خان یہ سب برداشت نہیں کرے گا ادھر چنار خان کی دوسری بیوی جو کہ اپنے بیٹے کی موت کا ذمہ دار چنار خان کو ہی ٹھہرائے گی چنار خان اسے بہت سمجھانے کی کوشش کرے گا لیکن وہ چنار خان کے کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی ادھر زمدہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے میں نے اپنے ایک بھائی کا بدلہ تو لے لیا دیکھنا میں ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دوں گی اب میرے پاس تو کچھ نہیں بچا کھونے کے لیے آپ لوگ اس ٹرامے کی آنے والی اپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے کہ اتنا ایکسائٹیڈ ہے اپنی رائے کے ذرک منٹ بوکس میں ضرور کریے گا زمدہ جو کہ چنار خان کا ویسے تو کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی لیکن چنار خان کے ساتھ نگاہ ہو جانے پر وہ یہ ٹھان لیتی ہے کہ وہ چنار خان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد کر دے گی ادھر زمدہ جو کہ اپنی ماں سے بھی وعدہ کر لیتی ہے ماں میں ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دوں گی میں اپنے باپ اور بھائی کے قتل کا بدلہ ضرور لوں گی ادھر زمدہ کی ماں جو کہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی ہے وہ اپنی بیٹی کو بھی نہیں پہچان رہی آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ زمدہ جو کہ زخمی شہرنی بنی ہوئی ہے وہ چنار خان کے ایک بیٹے کو انہی کے ہاتھوں گولی مروا دیتی ہے چنار خان یہ سب برداشت نہیں کرے گا ادھر چنار خان کی دوسری بیوی جو کہ اپنے بیٹے کی موت کا ذمہ دار چنار خان کو ہی ٹھہرائے گی چنار خان اسے بہت سمجھانے کی کوشش کرے گا لیکن وہ چنار خان کے کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی ادھر زمدہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے میں نے اپنے ایک بھائی کا بدلہ تو لے لیا دیکھنا میں ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دوں گی اب میرے پاس تو کچھ نہیں بچا کھونے کے لیے آپ لوگ اس ٹرامے کی آنے والی اپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے کہ اتنا ایکسائٹیڈ ہے اپنی رائے کے ذرک منٹ بوکس میں ضرور کریے گا زمدہ جو کہ چنار خان کا ویسے تو کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی لیکن چنار خان کے ذات نکاح ہو جانے پر وہ یہ ٹھان لیتی ہے کہ وہ چنار خان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد کر دے گی ادھر زمدہ جو کہ اپنی ماں سے بھی وعدہ کر لیتی ہے ماں میں ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دوں گی میں اپنے باپ اور بھائی کے قتل کا بدلہ ضرور لوں گی ادھر زمدہ کی ماں جو کہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی ہے وہ اپنی بیٹی کو بھی نہیں پہچان رہی آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ زمدہ جو کہ زخمی شہرنی بنی ہوئی ہے وہ چنار خان کے ایک بیٹے کو انہی کے ہاتھوں گولی مروا دیتی ہے چنار خان یہ سب برداشت نہیں کرے گا ادھر چنار خان کی دوسری بیوی جو کہ اپنے بیٹے کی موت کا ذمہ دار چنار خان کو ہی ٹھہرائے گی چنار خان اسے بہت سمجھانے کی کوشش کرے گا لیکن وہ چنار خان کی کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی ادھر زمدہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے میں نے اپنے ایک بھائی کا بدلہ تو لے لیا دیکھنا میں ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دوں گی اب میرے پاس تو کچھ نہیں بچا کھونے کے لیے آپ لوگ اس ٹرامے کی آنے والی اپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے کہ اتنا ایکسائٹڈ ہے اپنی رائے کے ذرک منٹ بوکس میں ضرور کریے گا زمدہ جو کہ چنار خان کا ویسے تو کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی لیکن چنار خان کے ذات نکاح ہو جانے پر وہ یہ ٹھان لیتی ہے کہ وہ چنار خان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد کر دے گی ادھر زمدہ جو کہ اپنی ماں سے بھی وعدہ کر لیتی ہے ماں میں ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دوں گی میں اپنے باپ اور بھائی کے قتل کا بدلہ ضرور لوں گی ادھر زمدہ کی ماں جو کہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹی ہے وہ اپنی بیٹی کو بھی نہیں پہچان رہی آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ زمدہ جو کہ زخمی شہرنی بنی ہوئی ہے وہ چنار خان کے ایک بیٹے کو انہی کے ہاتھوں گولی مروا دیتی ہے چنار خان یہ سب برداشت نہیں کرے گا ادھر چنار خان کی دوسری بیوی جو کہ اپنے بیٹے کی موت کا ذمہ دار چنار خان کو ہی ٹھہرائے گی چنار خان اسے بہت سمجھانے کی کوشش کرے گا لیکن وہ چنار خان کی کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی ادھر زمدہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے میں نے اپنے ایک بھائی کا بدلہ تو لے لیا دیکھنا میں ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دوں گی اب میرے پاس تو کچھ نہیں بچا کھونے کے لیے آپ لوگ اس ٹرامے کی آنے والی اپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے کہ اتنا ایکسائیٹڈ ہے اپنی رائے کے ذرک منٹ بوکس میں ضرور کریے گا زمدہ جو کہ چنار خان کا ویسے تو کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی لیکن چنار خان کے ذات نگاہ ہو جانے پر وہ یہ ٹھان لیتی ہے کہ وہ چنار خان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد کر دے گی ادھر زمدہ جو کہ اپنی ماں سے بھی وعدہ کر لیتی ہے ماں میں ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دوں گی میں اپنے باپ اور بھائی کے قتل کا بدلہ ضرور لوں گی ادھر زمدہ کی ماں جو کہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی ہے وہ اپنی بیٹی کو بھی نہیں پہچان رہی آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ زمدہ جو کہ زخمی شہرنی بنی ہوئی ہے وہ چنار خان کے ایک بیٹے کو انہی کے ہاتھوں گولی مروا دیتی ہے چنار خان یہ سب برداشت نہیں کرے گا ادھر چنار خان کی دوسری بیوی جو کہ اپنے بیٹے کی موت کا ذمہ دار چنار خان کو ہی ٹھہرائے گی چنار خان اسے بہت سمجھانے کی کوشش کرے گا لیکن وہ چنار خان کی کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی ادھر زمدہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے میں نے اپنے ایک بھائی کا بدلہ تو لے لیا دیکھنا میں ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دوں گی اب میرے پاس تو کچھ نہیں بچا کھونے کے لیے آپ لوگ اس ڈرامے کی آنے والی اپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے کہ اتنا ایکسائیٹڈ ہے اپنی رائے کے زرک منٹ بوکس میں ضرور کریے گا زمدہ جو کہ چنار خان کا ویسے تو کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی لیکن چنار خان کے ساتھ نگاہ ہو جانے پر وہ یہ ٹھان لیتی ہے کہ وہ چنار خان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد کر دے گی ادھر زمدہ جو کہ اپنی ماں سے بھی وعدہ کر لیتی ہے ماں میں ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دوں گی میں اپنے باپ اور بھائی کے قتل کا بدلہ ضرور لوں گی ادھر زمدہ کی ماں جو کہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی ہے وہ اپنی بیٹی کو بھی نہیں پہچان رہی آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ زمدہ جو کہ زخمی شہرنی بنی ہوئی ہے وہ چنار خان کے ایک بیٹے کو انہی کے ہاتھوں گولی مروا دیتی ہے چنار خان یہ سب برداشت نہیں کرے گا ادھر چنار خان کی دوسری بیوی جو کہ اپنے بیٹے کی موت کا ذمہ دار چنار خان کو ہی ٹھہرائے گی چنار خان اسے بہت سمجھانے کی کوشش کرے گا لیکن وہ چنار خان کی کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی ادھر زمدہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے میں نے اپنے ایک بھائی کا بدلہ تو لے لیا دیکھنا میں ان کی نسلوں کو تباہو برباد کر دوں گی اب میرے پاس تو کچھ نہیں بچا کھونے کے لیے آپ لوگ اس ڈوامے کی آنے والی اپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے کہ اتنا ایکسائٹڈ ہے اپنی رائے کے ذرک منٹ بوکس میں ضرور کریے گا زمدہ جو کہ چنار خان کا ویسے تو کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی لیکن چنار خان کے ذات نکاح ہو جانے پر وہ یہ ٹھان لیتی ہے کہ وہ چنار خان کی نسلوں کو بھی تباہو برباد کر دے گی ادھر زمدہ جو کہ اپنی ماں سے بھی وعدہ کر لیتی ہے ماں میں ان کی نسلوں کو تباہو برباد کر دوں گی میں اپنے باپ اور بھائی کے قتل کا بدلہ ضرور لوں گی ادھر زمدہ کی ماں جو کہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹی ہے وہ اپنی بیٹی کو بھی نہیں پہچان رہی آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ زمدہ جو کہ زخمی شہرنی بنی ہوئی ہے وہ چنار خان کے ایک بیٹے کو انہی کے ہاتھوں گھولی مروا دیتی ہے چنار خان یہ سب برداشت نہیں کرے گا ادھر چنار خان کی دوسری بیوی جو کہ اپنے بیٹے کی موت کا ذمہ دار چنار خان کو ہی ٹھہرائے گی چنار خان اسے بہت سمجھانے کی کوشش کرے گا لیکن وہ چنار خان کی کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی ادھر زمدہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے میں نے اپنے ایک بھائی کا بدلہ تو لے لیا دیکھنا میں ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دوں گی اب میرے پاس تو کچھ نہیں بچا کھونے کے لیے آپ لوگ اس ٹرامے کی آنے والی اپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے کہ اتنا ایکسائٹیڈ ہے اپنی رائے کے ذرک منٹ بوکس میں ضرور کریے گا زمدہ جو کہ چنار خان کا ویسے تو کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی لیکن چنار خان کے ذات نگاہ ہو جانے پر وہ یہ ٹھان لیتی ہے کہ وہ چنار خان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد کر دے گی ادھر زمدہ جو کہ اپنی ماں سے بھی وعدہ کر لیتی ہے ماں میں ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دوں گی میں اپنے باپ اور بھائی کے قتل کا بدلہ ضرور لوں گی ادھر زمدہ کی ماں جو کہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی ہے وہ اپنی بیٹی کو بھی نہیں پہچان رہی آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ زمدہ جو کہ زخمی شہرنی بنی ہوئی ہے وہ چنار خان کے ایک بیٹے کو انہی کے ہاتھوں گولی مروا دیتی ہے چنار خان یہ سب برداشت نہیں کرے گا ادھر چنار خان کی دوسری بیوی جو کہ اپنے بیٹے کی موت کا ذمہ دار چنار خان کو ہی ٹھہرائے گی چنار خان اسے بہت سمجھانے کی کوشش کرے گا لیکن وہ چنار خان کی کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی ادھر زمدہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے میں نے اپنے ایک بھائی کا بدلہ تو لے لیا دیکھنا میں ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دوں گی اب میرے پاس تو کچھ نہیں بچا کھونے کے لیے آپ لوگ اس ٹرامے کی آنے والی اپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے کہ اتنا ایکسائیٹڈ ہے اپنی رائے کے زرک منٹ بوکس میں ضرور کریے گا زمدہ جو کہ چنار خان کا ویسے تو کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی لیکن چنار خان کے ساتھ نگاہ ہو جانے پر وہ یہ ٹھان لیتی ہے کہ وہ چنار خان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد کر دے گی ادھر زمدہ جو کہ اپنی ماں سے بھی وعدہ کر لیتی ہے ماں میں ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دوں گی میں اپنے باپ اور بھائی کے قتل کا بدلہ ضرور لوں گی ادھر زمدہ کی ماں جو کہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی ہے وہ اپنی بیٹی کو بھی نہیں پہچان رہی آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ زمدہ جو کہ زخمی شہرنی بنی ہوئی ہے وہ چنار خان کے ایک بیٹے کو انہی کے ہاتھوں گھولی مروا دیتی ہے چنار خان یہ سب برداشت نہیں کرے گا ادھر چنار خان کی دوسری بیوی جو کہ اپنے بیٹے کی موت کا ذمہ دار چنار خان کو ہی ٹھہرائے گی چنار خان اسے بہت سمجھانے کی کوشش کرے گا لیکن وہ چنار خان کی کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی ادھر زمدہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے میں نے اپنے ایک بھائی کا بدلہ تو لے لیا دیکھنا میں ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دوں گی اب میرے پاس تو کچھ نہیں بچا کھونے کے لیے آپ لوگ اس ڈرامے کی آنے والی اپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے کہ اتنا ایکسائیٹڈ ہے اپنی رائے کے ذرک منٹ بوکس میں ضرور کریے گا زمدہ جو کہ چنار خان کا ویسے تو کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی لیکن چنار خان کے ذات نکاح ہو جانے پر وہ یہ ٹھان لیتی ہے کہ وہ چنار خان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد کر دے گی ادھر زمدہ جو کہ اپنی ماں سے بھی وعدہ کر لیتی ہے ماں میں ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دوں گی میں اپنے باپ اور بھائی کے قتل کا بدلہ ضرور لوں گی ادھر زمدہ کی ماں جو کہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹی ہے وہ اپنی بیٹی کو بھی نہیں پہچان رہی آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ زمدہ جو کہ زخمی شہرنی بنی ہوئی ہے وہ چنار خان کے ایک بیٹے کو انہی کے ہاتھوں گھولی مروا دیتی ہے چنار خان یہ سب برداشت نہیں کرے گا ادھر چنار خان کی دوسری بیوی جو کہ اپنے بیٹے کی موت کا ذمہ دار چنار خان کو ہی ٹھہرائے گی چنار خان اسے بہت سمجھانے کی کوشش کرے گا لیکن وہ چنار خان کی کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی ادھر زمدہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے میں نے اپنے ایک بھائی کا بدلہ تو لے لیا دیکھنا میں ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دوں گی اب میرے پاس تو کچھ نہیں بچا کھونے کے لیے آپ لوگ اس ڈرامے کی آنے والی اپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے کہ اتنا ایکسائٹڈ ہے اپنی رائے کے ذرک منٹ بوکس میں ضرور کریے گا زمدہ جو کہ چنار خان کا ویسے تو کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی لیکن چنار خان کے ذات نکاح ہو جانے پر وہ یہ ٹھان لیتی ہے کہ وہ چنار خان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد کر دے گی ادھر زمدہ جو کہ اپنی ماں سے بھی وعدہ کر لیتی ہے ماں میں ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دوں گی میں اپنے باپ اور بھائی کے قتل کا بدلہ ضرور لوں گی ادھر زمدہ کی ماں جو کہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی ہے وہ اپنی بیٹی کو بھی نہیں پہچان رہی آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ زمدہ جو کہ زخمی شہرنی بنی ہوئی ہے وہ چنار خان کے ایک بیٹے کو انہی کے ہاتھوں گولی مروا دیتی ہے چنار خان یہ سب برداشت نہیں کرے گا ادھر چنار خان کی دوسری بیوی جو کہ اپنے بیٹے کی موت کا ذمہ دار چنار خان کو ہی ٹھہرائے گی چنار خان اسے بہت سمجھانے کی کوشش کرے گا لیکن وہ چنار خان کے کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی ادھر زمدہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے میں نے اپنے ایک بھائی کا بدلہ تو لے لیا دیکھنا میں ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دوں گی اب میرے پاس تو کچھ نہیں بچا کھونے کے لیے آپ لوگ اس ٹرامے کی آنے والی اپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے کہ اتنا ایکسائیٹڈ ہے اپنی رائے کے ذرک منٹ بوکس میں ضرور کریے گا زمدہ جو کہ چنار خان کا ویسے تو کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی لیکن چنار خان کے ذات نکاح ہو جانے پر وہ یہ ٹھان لیتی ہے کہ وہ چنار خان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد کر دے گی ادھر زمدہ جو کہ اپنی ماں سے بھی وعدہ کر لیتی ہے ماں میں ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دوں گی میں اپنے باپ اور بھائی کے قتل کا بدلہ ضرور لوں گی ادھر زمدہ کی ماں جو کہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی ہے وہ اپنی بیٹی کو بھی نہیں پہچان رہی آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ زمدہ جو کہ زخمی شہرنی بنی ہوئی ہے وہ چنار خان کے ایک بیٹے کو انہی کے ہاتھوں گھولی مروا دیتی ہے چنار خان یہ سب برداشت نہیں کرے گا ادھر چنار خان کی دوسری بیوی جو کہ اپنے بیٹے کی موت کا ذمہ دار چنار خان کو ہی ٹھہرائے گی چنار خان اسے بہت سمجھانے کی کوشش کرے گا لیکن وہ چنار خان کے کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی ادھر زمدہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے میں نے اپنے ایک بھائی کا بدلہ تو لے لیا دیکھنا میں ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دوں گی اب میرے پاس تو کچھ نہیں بچا کھونے کے لیے آپ لوگ اس ڈرامے کی آنے والی اپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے کہ اتنا ایکسائیٹڈ ہے اپنی رائے کے زرک منٹ بوکس میں ضرور کریے گا زمدہ جو کہ چنار خان کا ویسے تو کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی لیکن چنار خان کے ساتھ نکاح ہو جانے پر وہ یہ ٹھان لیتی ہے کہ وہ چنار خان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد کر دے گی ادھر زمدہ جو کہ اپنی ماں سے بھی وعدہ کر لیتی ہے ماں میں ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دوں گی میں اپنے باپ اور بھائی کے قتل کا بدلہ ضرور لوں گی ادھر زمدہ کی ماں جو کہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی ہے وہ اپنی بیٹی کو بھی نہیں پہچان رہی آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ زمدہ جو کہ زخمی شہرنی بنی ہوئی ہے وہ چنار خان کے ایک بیٹے کو انہی کے ہاتھوں گولی مروا دیتی ہے چنار خان یہ سب برداشت نہیں کرے گا ادھر چنار خان کی دوسری بیوی جو کہ اپنے بیٹے کی موت کا ذمہ دار چنار خان کو ہی ٹھہرائے گی چنار خان اسے بہت سمجھانے کی کوشش کرے گا لیکن وہ چنار خان کے کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی ادھر زمدہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے میں نے اپنے ایک بھائی کا بدلہ تو لے لیا دیکھنا میں ان کی نسلوں کو تباہو برباد کر دوں گی اب میرے پاس تو کچھ نہیں بچا کھونے کے لیے آپ لوگ اس ڈرامے کی آنے والی اپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے کہ اتنا ایکسائٹڈ ہے اپنی رائے کے ذرک منٹ بوکس میں ضرور کریے گا زمدہ جو کہ چنار خان کا ویسے تو کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی لیکن چنار خان کے ذات نکاح ہو جانے پر وہ یہ ٹھان لیتی ہے کہ وہ چنار خان کی نسلوں کو بھی تباہو برباد کر دے گی ادھر زمدہ جو کہ اپنی ماں سے بھی وعدہ کر لیتی ہے ماں میں ان کی نسلوں کو تباہو برباد کر دوں گی میں اپنے باپ اور بھائی کے قتل کا بدلہ ضرور لوں گی ادھر زمدہ کی ماں جو کہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹی ہے وہ اپنی بیٹی کو بھی نہیں پہچان رہی آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ زمدہ جو کہ زخمی شہرنی بنی ہوئی ہے وہ چنار خان کے ایک بیٹے کو انہی کے ہاتھوں گھولی مروا دیتی ہے چنار خان یہ سب برداشت نہیں کرے گا ادھر چنار خان کی دوسری بیوی جو کہ اپنے بیٹے کی موت کا ذمہ دار چنار خان کو ہی ٹھہرائے گی چنار خان اسے بہت سمجھانے کی کوشش کرے گا لیکن وہ چنار خان کے کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی ادھر زمدہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے میں نے اپنے ایک بھائی کا بدلہ تو لے لیا دیکھنا میں ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دوں گی اب میرے پاس تو کچھ نہیں بچا کھونے کے لیے آپ لوگ اس ٹرامے کی آنے والی اپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے کہ اتنا ایکسائٹیڈ ہے اپنی رائے کے زرک منٹ بوکس میں ضرور کریے گا زمدہ جو کہ چنار خان کا ویسے تو کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی لیکن چنار خان کے ساتھ نگاہ ہو جانے پر وہ یہ ٹھان لیتی ہے کہ وہ چنار خان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد کر دے گی ادھر زمدہ جو کہ اپنی ماں سے بھی وعدہ کر لیتی ہے ماں میں ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دوں گی میں اپنے باپ اور بھائی کے قتل کا بدلہ ضرور لوں گی ادھر زمدہ کی ماں جو کہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی ہے وہ اپنی بیٹی کو بھی نہیں پہچان رہی آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ زمدہ جو کہ زخمی شہرنی بنی ہوئی ہے وہ چنار خان کے ایک بیٹے کو انہی کے ہاتھوں گولی مروا دیتی ہے چنار خان یہ سب برداشت نہیں کرے گا ادھر چنار خان کی دوسری بیوی جو کہ اپنے بیٹے کی موت کا ذمہ دار چنار خان کو ہی ٹھہرائے گی چنار خان اسے بہت سمجھانے کی کوشش کرے گا لیکن وہ چنار خان کی کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی ادھر زمدہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے میں نے اپنے ایک بھائی کا بدلہ تو لے لیا دیکھنا میں ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دوں گی اب میرے پاس تو کچھ نہیں بچا کھونے کے لیے آپ لوگ اس ڈرامے کی آنے والی اپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے کہ اتنا ایکسائیٹڈ ہے اپنی رائے کے زرک منٹ بوکس میں ضرور کریے گا زمدہ جو کہ چنار خان کا ویسے تو کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی لیکن چنار خان کے ساتھ نگاہ ہو جانے پر وہ یہ ٹھان لیتی ہے کہ وہ چنار خان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد کر دے گی ادھر زمدہ جو کہ اپنی ماں سے بھی وعدہ کر لیتی ہے ماں میں ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دوں گی میں اپنے باپ اور بھائی کے قتل کا بدلہ ضرور لوں گی ادھر زمدہ کی ماں جو کہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی ہے وہ اپنی بیٹی کو بھی نہیں پہچان رہی آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ زمدہ جو کہ زخمی شہرنی بنی ہوئی ہے وہ چنار خان کے ایک بیٹے کو انہی کے ہاتھوں گولی مروا دیتی ہے چنار خان یہ سب برداشت نہیں کرے گا ادھر چنار خان کی دوسری بیوی جو کہ اپنے بیٹے کی موت کا ذمہ دار چنار خان کو ہی ٹھہرائے گی چنار خان اسے بہت سمجھانے کی کوشش کرے گا لیکن وہ چنار خان کے کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی ادھر زمدہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے میں نے اپنے ایک بھائی کا بدلہ تو لے لیا دیکھنا میں ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دوں گی اب میرے پاس تو کچھ نہیں بچا کھونے کے لیے آپ لوگ اس ٹرامے کی آنے والی اپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے کہ اتنا ایکسائٹیڈ ہے اپنی رائے کے ذرک منٹ بوکس میں ضرور کریے گا زمدہ جو کہ چنار خان کا ویسے تو کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی لیکن چنار خان کے ذات نکاح ہو جانے پر وہ یہ ٹھان لیتی ہے کہ وہ چنار خان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد کر دے گی ادھر زمدہ جو کہ اپنی ماں سے بھی وعدہ کر لیتی ہے ماں میں ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دوں گی میں اپنے باپ اور بھائی کے قتل کا بدلہ ضرور لوں گی ادھر زمدہ کی ماں جو کہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹی ہے وہ اپنی بیٹی کو بھی نہیں پہچان رہی آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ زمدہ جو کہ زخمی شہرنی بنی ہوئی ہے وہ چنار خان کے ایک بیٹے کو انہی کے ہاتھوں گھولی مروا دیتی ہے چنار خان یہ سب برداشت نہیں کرے گا ادھر چنار خان کی دوسری بیوی جو کہ اپنے بیٹے کی موت کا ذمہ دار چنار خان کو ہی ٹھہرائے گی چنار خان اسے بہت سمجھانے کی کوشش کرے گا لیکن وہ چنار خان کی کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی ادھر زمدہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے میں نے اپنے ایک بھائی کا بدلہ تو لے لیا دیکھنا میں ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دوں گی اب میرے پاس تو کچھ نہیں بچا کھونے کے لیے آپ لوگ اس ٹرامے کی آنے والی اپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے کہ اتنا ایکسائٹیڈ ہے اپنی رائے کے ذرک منٹ بوکس میں ضرور کریے گا زمدہ جو کہ چنار خان کا ویسے تو کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی لیکن چنار خان کے ساتھ نگاہ ہو جانے پر وہ یہ ٹھان لیتی ہے کہ وہ چنار خان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد کر دے گی ادھر زمدہ جو کہ اپنی ماں سے بھی وعدہ کر لیتی ہے ماں میں ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دوں گی میں اپنے باپ اور بھائی کے قتل کا بدلہ ضرور لوں گی ادھر زمدہ کی ماں جو کہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹی ہے وہ اپنی بیٹی کو بھی نہیں پہچان رہی آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ زمدہ جو کہ زخمی شہرنی بنی ہوئی ہے وہ چنار خان کے ایک بیٹے کو انہی کے ہاتھوں گولی مروا دیتی ہے چنار خان یہ سب برداشت نہیں کرے گا ادھر چنار خان کی دوسری بیوی جو کہ اپنے بیٹے کی موت کا ذمہ دار چنار خان کو ہی ٹھہرائے گی چنار خان اسے بہت سمجھانے کی کوشش کرے گا لیکن وہ چنار خان کی کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی ادھر زمدہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے میں نے اپنے ایک بھائی کا بدلہ تو لے لیا دیکھنا میں ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دوں گی اب میرے پاس تو کچھ نہیں بچا کھونے کے لیے آپ لوگ اس ڈرامے کی آنے والی اپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے کہ اتنا ایکسائیٹڈ ہے اپنی رائے کے زرک منٹ بوکس میں ضرور کریے گا زمدہ جو کہ چنار خان کا ویسے تو کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی لیکن چنار خان کے ساتھ نگاہ ہو جانے پر وہ یہ ٹھان لیتی ہے کہ وہ چنار خان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد کر دے گی ادھر زمدہ جو کہ اپنی ماں سے بھی وعدہ کر لیتی ہے ماں میں ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دوں گی میں اپنے باپ اور بھائی کے قتل کا بدلہ ضرور لوں گی ادھر زمدہ کی ماں جو کہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی ہے وہ اپنی بیٹی کو بھی نہیں پہچان رہی آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ زمدہ جو کہ زخمی شہرنی بنی ہوئی ہے وہ چنار خان کے ایک بیٹے کو انہی کے ہاتھوں گھولی مروا دیتی ہے چنار خان یہ سب برداشت نہیں کرے گا ادھر چنار خان کی دوسری بیوی جو کہ اپنے بیٹے کی موت کا ذمہ دار چنار خان کو ہی ٹھہرائے گی چنار خان اسے بہت سمجھانے کی کوشش کرے گا لیکن وہ چنار خان کے کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی ادھر زمدہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے میں نے اپنے ایک بھائی کا بدلہ تو لے لیا دیکھنا میں ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دوں گی اب میرے پاس تو کچھ نہیں بچا کھونے کے لیے آپ لوگ اس ٹرامے کی آنے والی اپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے کہ اتنا ایکسائٹڈ ہے اپنی رائے کے ذرک منٹ بوکس میں ضرور کریے گا زمدہ جو کہ چنار خان کا ویسے تو کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی لیکن چنار خان کے ذات نکاح ہو جانے پر وہ یہ ٹھان لیتی ہے کہ وہ چنار خان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد کر دے گی ادھر زمدہ جو کہ اپنی ماں سے بھی وعدہ کر لیتی ہے ماں میں ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دوں گی میں اپنے باپ اور بھائی کے قتل کا بدلہ ضرور لوں گی ادھر زمدہ کی ماں جو کہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹی ہے وہ اپنی بیٹی کو بھی نہیں پہچان رہی آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ زمدہ جو کہ زخمی شہرنی بنی ہوئی ہے وہ چنار خان کے ایک بیٹے کو انہی کے ہاتھوں گھولی مروا دیتی ہے چنار خان یہ سب برداشت نہیں کرے گا ادھر چنار خان کی دوسری بیوی جو کہ اپنے بیٹے کی موت کا ذمہ دار چنار خان کو ہی ٹھہرائے گی چنار خان اسے بہت سمجھانے کی کوشش کرے گا لیکن وہ چنار خان کے کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی ادھر زمدہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے میں نے اپنے ایک بھائی کا بدلہ تو لے لیا دیکھنا میں ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دوں گی اب میرے پاس تو کچھ نہیں بچا کھونے کے لیے آپ لوگ اس ٹوامے کی آنے والی اپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے کہ اتنا ایکسائٹڈ ہے اپنی رائے کے ذرک منٹ بوکس میں ضرور کریے گا زمدہ جو کہ چنار خان کا ویسے تو کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی لیکن چنار خان کے ذات نگاہ ہو جانے پر وہ یہ ٹھان لیتی ہے کہ وہ چنار خان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد کر دے گی ادھر زمدہ جو کہ اپنی ماں سے بھی وعدہ کر لیتی ہے ماں میں ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دوں گی میں اپنے باپ اور بھائی کے قتل کا بدلہ ضرور لوں گی ادھر زمدہ کی ماں جو کہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی ہے وہ اپنی بیٹی کو بھی نہیں پہچان رہی آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ زمدہ جو کہ زخمی شہرنی بنی ہوئی ہے وہ چنار خان کے ایک بیٹے کو انہی کے ہاتھوں گولی مروا دیتی ہے چنار خان یہ سب برداشت نہیں کرے گا ادھر چنار خان کی دوسری بیوی جو کہ اپنے بیٹے کی موت کا ذمہ دار چنار خان کو ہی ٹھہرائے گی چنار خان اسے بہت سمجھانے کی کوشش کرے گا لیکن وہ چنار خان کی کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی ادھر زمدہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے میں نے اپنے ایک بھائی کا بدلہ تو لے لیا دیکھنا میں ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دوں گی اب میرے پاس تو کچھ نہیں بچا کھونے کے لیے آپ لوگ اس ٹرامے کی آنے والی اپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے کہ اتنا ایکسائٹیڈ ہے اپنی رائے کے ذرک منٹ بوکس میں ضرور کریے گا زمدہ جو کہ چنار خان کا ویسے تو کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی لیکن چنار خان کے ذات نگاہ ہو جانے پر وہ یہ ٹھان لیتی ہے کہ وہ چنار خان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد کر دے گی ادھر زمدہ جو کہ اپنی ماں سے بھی وعدہ کر لیتی ہے ماں میں ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دوں گی میں اپنے باپ اور بھائی کے قتل کا بدلہ ضرور لوں گی ادھر زمدہ کی ماں جو کہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی ہے وہ اپنی بیٹی کو بھی نہیں پہچان رہی آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ زمدہ جو کہ زخمی شہرنی بنی ہوئی ہے وہ چنار خان کے ایک بیٹے کو انہی کے ہاتھوں گولی مروا دیتی ہے چنار خان یہ سب برداشت نہیں کرے گا ادھر چنار خان کی دوسری بیوی جو کہ اپنے بیٹے کی موت کا ذمہ دار چنار خان کو ہی ٹھہرائے گی چنار خان اسے بہت سمجھانے کی کوشش کرے گا لیکن وہ چنار خان کی کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی ادھر زمدہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے میں نے اپنے ایک بھائی کا بدلہ تو لے لیا دیکھنا میں ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دوں گی اب میرے پاس تو کچھ نہیں بچا کھونے کے لیے آپ لوگ اس ٹرامے کی آنے والی اپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے کہ اتنا ایکسائیٹڈ ہے اپنی رائے کے ذرک منٹ بوکس میں ضرور کریے گا زمدہ جو کہ چنار خان کا ویسے تو کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی لیکن چنار خان کے ذات نکاح ہو جانے پر وہ یہ ٹھان لیتی ہے کہ وہ چنار خان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد کر دے گی ادھر زمدہ جو کہ اپنی ماں سے بھی وعدہ کر لیتی ہے ماں میں ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دوں گی میں اپنے باپ اور بھائی کے قتل کا بدلہ ضرور لوں گی ادھر زمدہ کی ماں جو کہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی ہے وہ اپنی بیٹی کو بھی نہیں پہچان رہی آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ زمدہ جو کہ زخمی شہرنی بنی ہوئی ہے وہ چنار خان کے ایک بیٹے کو انہی کے ہاتھوں گولی مروا دیتی ہے چنار خان یہ سب برداشت نہیں کرے گا ادھر چنار خان کی دوسری بیوی جو کہ اپنے بیٹے کی موت کا ذمہ دار چنار خان کو ہی ٹھہرائے گی چنار خان اسے بہت سمجھانے کی کوشش کرے گا لیکن وہ چنار خان کی کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی ادھر زمدہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے میں نے اپنے ایک بھائی کا بدلہ تو لے لیا دیکھنا میں ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دوں گی اب میرے پاس تو کچھ نہیں بچا کھونے کے لیے آپ لوگ اس ڈوامے کی آنے والی اپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے کہ اتنا ایکسائٹڈ ہے اپنی رائے کے ذرک منٹ بوکس میں ضرور کریے گا زمدہ جو کہ چنار خان کا ویسے تو کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی لیکن چنار خان کے ذات نکاح ہو جانے پر وہ یہ ٹھان لیتی ہے کہ وہ چنار خان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد کر دے گی ادھر زمدہ جو کہ اپنی ماں سے بھی وعدہ کر لیتی ہے ماں میں ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دوں گی میں اپنے باپ اور بھائی کے قتل کا بدلہ ضرور لوں گی ادھر زمدہ کی ماں جو کہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹی ہے وہ اپنی بیٹی کو بھی نہیں پہچان رہی آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ زمدہ جو کہ زخمی شہرنی بنی ہوئی ہے وہ چنار خان کے ایک بیٹے کو انہی کے ہاتھوں گھولی مروا دیتی ہے چنار خان یہ سب برداشت نہیں کرے گا ادھر چنار خان کی دوسری بیوی جو کہ اپنے بیٹے کی موت کا ذمہ دار چنار خان کو ہی ٹھہرائے گی چنار خان اسے بہت سمجھانے کی کوشش کرے گا لیکن وہ چنار خان کی کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی ادھر زمدہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے میں نے اپنے ایک بھائی کا بدلہ تو لے لیا دیکھنا میں ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دوں گی اب میرے پاس تو کچھ نہیں بچا کھونے کے لیے آپ لوگ اس ٹرامے کی آنے والی اپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے کہ اتنا ایکسائٹیڈ ہے اپنی رائے کے ذرک منٹ بوکس میں ضرور کریے گا زمدہ جو کہ چنار خان کا ویسے تو کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی لیکن چنار خان کے ذات نگاہ ہو جانے پر وہ یہ ٹھان لیتی ہے کہ وہ چنار خان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد کر دے گی ادھر زمدہ جو کہ اپنی ماں سے بھی وعدہ کر لیتی ہے ماں میں ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دوں گی میں اپنے باپ اور بھائی کے قتل کا بدلہ ضرور لوں گی ادھر زمدہ کی ماں جو کہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی ہے وہ اپنی بیٹی کو بھی نہیں پہچان رہی آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ زمدہ جو کہ زخمی شہرنی بنی ہوئی ہے وہ چنار خان کے ایک بیٹے کو انہی کے ہاتھوں گولی مروا دیتی ہے چنار خان یہ سب برداشت نہیں کرے گا ادھر چنار خان کی دوسری بیوی جو کہ اپنے بیٹے کی موت کا ذمہ دار چنار خان کو ہی ٹھہرائے گی چنار خان اسے بہت سمجھانے کی کوشش کرے گا لیکن وہ چنار خان کی کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی ادھر زمدہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے میں نے اپنے ایک بھائی کا بدلہ تو لے لیا دیکھنا میں ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دوں گی اب میرے پاس تو کچھ نہیں بچا کھونے کے لیے آپ لوگ اس ڈرامے کی آنے والی اپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے کہ اتنا ایکسائیٹڈ ہے اپنی رائے کے زرک منٹ بوکس میں ضرور کریے گا زمدہ جو کہ چنار خان کا ویسے تو کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی لیکن چنار خان کے ساتھ نگاہ ہو جانے پر وہ یہ ٹھان لیتی ہے کہ وہ چنار خان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد کر دے گی ادھر زمدہ جو کہ اپنی ماں سے بھی وعدہ کر لیتی ہے ماں میں ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دوں گی میں اپنے باپ اور بھائی کے قتل کا بدلہ ضرور لوں گی ادھر زمدہ کی ماں جو کہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی ہے وہ اپنی بیٹی کو بھی نہیں پہچان رہی آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ زمدہ جو کہ زخمی شہرنی بنی ہوئی ہے وہ چنار خان کے ایک بیٹے کو انہی کے ہاتھوں گولی مروا دیتی ہے چنار خان یہ سب برداشت نہیں کرے گا ادھر چنار خان کی دوسری بیوی جو کہ اپنے بیٹے کی موت کا ذمہ دار چنار خان کو ہی ٹھہرائے گی چنار خان اسے بہت سمجھانے کی کوشش کرے گا لیکن وہ چنار خان کے کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی ادھر زمدہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے میں نے اپنے ایک بھائی کا بدلہ تو لے لیا دیکھنا میں ان کی نسلوں کو تباہو برباد کر دوں گی اب میرے پاس تو کچھ نہیں بچا کھونے کے لیے آپ لوگ اس ٹرامے کی آنے والی اپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے کہ اتنا ایکسائٹیڈ ہے اپنی رائے کے ذرک منٹ بوکس میں ضرور کریے گا زمدہ جو کہ چنار خان کا ویسے تو کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی لیکن چنار خان کے ذات نکاح ہو جانے پر وہ یہ ٹھان لیتی ہے کہ وہ چنار خان کی نسلوں کو بھی تباہو برباد کر دے گی ادھر زمدہ جو کہ اپنی ماں سے بھی وعدہ کر لیتی ہے ماں میں ان کی نسلوں کو تباہو برباد کر دوں گی میں اپنے باپ اور بھائی کے قتل کا بدلہ ضرور لوں گی ادھر زمدہ کی ماں جو کہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹی ہے وہ اپنی بیٹی کو بھی نہیں پہچان رہی آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ زمدہ جو کہ زخمی شہرنی بنی ہوئی ہے وہ چنار خان کے ایک بیٹے کو انہی کے ہاتھوں گھولی مروا دیتی ہے چنار خان یہ سب برداشت نہیں کرے گا ادھر چنار خان کی دوسری بیوی جو کہ اپنے بیٹے کی موت کا ذمہ دار چنار خان کو ہی ٹھہرائے گی چنار خان اسے بہت سمجھانے کی کوشش کرے گا لیکن وہ چنار خان کے کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی ادھر زمدہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے میں نے اپنے ایک بھائی کا بدلہ تو لے لیا دیکھنا میں ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دوں گی اب میرے پاس تو کچھ نہیں بچا کھونے کے لیے آپ لوگ اس ٹرامے کی آنے والی اپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے کہ اتنا ایکسائٹڈ ہے اپنی رائے کے ذرک منٹ بوکس میں ضرور کریے گا زمدہ جو کہ چنار خان کا ویسے تو کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی لیکن چنار خان کے ذات نکاح ہو جانے پر وہ یہ ٹھان لیتی ہے کہ وہ چنار خان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد کر دے گی ادھر زمدہ جو کہ اپنی ماں سے بھی وعدہ کر لیتی ہے ماں میں ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دوں گی میں اپنے باپ اور بھائی کے قتل کا بدلہ ضرور لوں گی ادھر زمدہ کی ماں جو کہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی ہے وہ اپنی بیٹی کو بھی نہیں پہچان رہی آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ زمدہ جو کہ زخمی شہرنی بنی ہوئی ہے وہ چنار خان کے ایک بیٹے کو انہی کے ہاتھوں گولی مروا دیتی ہے چنار خان یہ سب برداشت نہیں کرے گا ادھر چنار خان کی دوسری بیوی جو کہ اپنے بیٹے کی موت کا ذمہ دار چنار خان کو ہی ٹھہرائے گی چنار خان اسے بہت سمجھانے کی کوشش کرے گا لیکن وہ چنار خان کے کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی ادھر زمدہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے میں نے اپنے ایک بھائی کا بدلہ تو لے لیا دیکھنا میں ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دوں گی اب میرے پاس تو کچھ نہیں بچا کھونے کے لیے آپ لوگ اس ٹرامے کی آنے والی اپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے کہ اتنا ایکسائٹیڈ ہے اپنی رائے کے زرک منٹ بوکس میں ضرور کریے گا زمدہ جو کہ چنار خان کا ویسے تو کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی لیکن چنار خان کے ساتھ نگاہ ہو جانے پر وہ یہ ٹھان لیتی ہے کہ وہ چنار خان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد کر دے گی ادھر زمدہ جو کہ اپنی ماں سے بھی وعدہ کر لیتی ہے ماں میں ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دوں گی میں اپنے باپ اور بھائی کے قتل کا بدلہ ضرور لوں گی ادھر زمدہ کی ماں جو کہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی ہے وہ اپنی بیٹی کو بھی نہیں پہچان رہی آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ زمدہ جو کہ زخمی شہرنی بنی ہوئی ہے وہ چنار خان کے ایک بیٹے کو انہی کے ہاتھوں گھولی مروا دیتی ہے چنار خان یہ سب برداشت نہیں کرے گا ادھر چنار خان کی دوسری بیوی جو کہ اپنے بیٹے کی موت کا ذمہ دار چنار خان کو ہی ٹھہرائے گی چنار خان اسے بہت سمجھانے کی کوشش کرے گا لیکن وہ چنار خان کی کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی ادھر زمدہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے میں نے اپنے ایک بھائی کا بدلہ تو لے لیا دیکھنا میں ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دوں گی اب میرے پاس تو کچھ نہیں بچا کھونے کے لیے آپ لوگ اس ڈرامے کی آنے والی اپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے کہ اتنا ایکسائیٹڈ ہے اپنی رائے کے زرک منٹ بوکس میں ضرور کریے گا زمدہ جو کہ چنار خان کا ویسے تو کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی لیکن چنار خان کے ساتھ نکاح ہو جانے پر وہ یہ ٹھان لیتی ہے کہ وہ چنار خان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد کر دے گی ادھر زمدہ جو کہ اپنی ماں سے بھی وعدہ کر لیتی ہے ماں میں ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دوں گی میں اپنے باپ اور بھائی کے قتل کا بدلہ ضرور لوں گی ادھر زمدہ کی ماں جو کہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی ہے وہ اپنی بیٹی کو بھی نہیں پہچان رہی آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ زمدہ جو کہ زخمی شہرنی بنی ہوئی ہے وہ چنار خان کے ایک بیٹے کو انہی کے ہاتھوں گولی مروا دیتی ہے چنار خان یہ سب برداشت نہیں کرے گا ادھر چنار خان کی دوسری بیوی جو کہ اپنے بیٹے کی موت کا ذمہ دار چنار خان کو ہی ٹھہرائے گی چنار خان اسے بہت سمجھانے کی کوشش کرے گا لیکن وہ چنار خان کی کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی ادھر زمدہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے میں نے اپنے ایک بھائی کا بدلہ تو لے لیا دیکھنا میں ان کی نسلوں کو تباہو برباد کر دوں گی اب میرے پاس تو کچھ نہیں بچا کھونے کے لیے آپ لوگ اس ڈرامے کی آنے والی اپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے کہ اتنا ایکسائٹڈ ہے اپنی رائے کے ذرک منٹ بوکس میں ضرور کریے گا زمدہ جو کہ چنار خان کا ویسے تو کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی لیکن چنار خان کے ذات نکاح ہو جانے پر وہ یہ ٹھان لیتی ہے کہ وہ چنار خان کی نسلوں کو بھی تباہو برباد کر دے گی ادھر زمدہ جو کہ اپنی ماں سے بھی وعدہ کر لیتی ہے ماں میں ان کی نسلوں کو تباہو برباد کر دوں گی میں اپنے باپ اور بھائی کے قتل کا بدلہ ضرور لوں گی ادھر زمدہ کی ماں جو کہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی ہے وہ اپنی بیٹی کو بھی نہیں پہچان رہی آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ زمدہ جو کہ زخمی شہرنی بنی ہوئی ہے وہ چنار خان کے ایک بیٹے کو انہی کے ہاتھوں گولی مروا دیتی ہے چنار خان یہ سب برداشت نہیں کرے گا ادھر چنار خان کی دوسری بیوی جو کہ اپنے بیٹے کی موت کا ذمہ دار چنار خان کو ہی ٹھہرائے گی چنار خان اسے بہت سمجھانے کی کوشش کرے گا لیکن وہ چنار خان کے کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی ادھر زمدہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے میں نے اپنے ایک بھائی کا بدلہ تو لے لیا دیکھنا میں ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دوں گی اب میرے پاس تو کچھ نہیں بچا کھونے کے لیے آپ لوگ اس ٹرامے کی آنے والی اپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے کہ اتنا ایکسائیٹڈ ہے اپنی رائے کے ذرک منٹ بوکس میں ضرور کریے گا زمدہ جو کہ چنار خان کا ویسے تو کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی لیکن چنار خان کے ذات نکاح ہو جانے پر وہ یہ ٹھان لیتی ہے کہ وہ چنار خان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد کر دے گی ادھر زمدہ جو کہ اپنی ماں سے بھی وعدہ کر لیتی ہے ماں میں ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دوں گی میں اپنے باپ اور بھائی کے قتل کا بدلہ ضرور لوں گی ادھر زمدہ کی ماں جو کہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی ہے وہ اپنی بیٹی کو بھی نہیں پہچان رہی آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ زمدہ جو کہ زخمی شہرنی بنی ہوئی ہے وہ چنار خان کے ایک بیٹے کو انہی کے ہاتھوں گولی مروا دیتی ہے چنار خان یہ سب برداشت نہیں کرے گا ادھر چنار خان کی دوسری بیوی جو کہ اپنے بیٹے کی موت کا ذمہ دار چنار خان کو ہی ٹھہرائے گی چنار خان اسے بہت سمجھانے کی کوشش کرے گا لیکن وہ چنار خان کی کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی ادھر زمدہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے میں نے اپنے ایک بھائی کا بدلہ تو لے لیا دیکھنا میں ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دوں گی اب میرے پاس تو کچھ نہیں بچا کھونے کے لیے آپ لوگ اس ٹرامے کی آنے والی اپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے کہ اتنا ایکسائیٹڈ ہے اپنی رائے کے زرک منٹ بوکس میں ضرور کریے گا زمدہ جو کہ چنار خان کا ویسے تو کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی لیکن چنار خان کے ساتھ نگاہ ہو جانے پر وہ یہ ٹھان لیتی ہے کہ وہ چنار خان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد کر دے گی ادھر زمدہ جو کہ اپنی ماں سے بھی وعدہ کر لیتی ہے ماں میں ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دوں گی میں اپنے باپ اور بھائی کے قتل کا بدلہ ضرور لوں گی ادھر زمدہ کی ماں جو کہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی ہے وہ اپنی بیٹی کو بھی نہیں پہچان رہی آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ زمدہ جو کہ زخمی شہرنی بنی ہوئی ہے وہ چنار خان کے ایک بیٹے کو انہی کے ہاتھوں گولی مروا دیتی ہے چنار خان یہ سب برداشت نہیں کرے گا ادھر چنار خان کی دوسری بیوی جو کہ اپنے بیٹے کی موت کا ذمہ دار چنار خان کو ہی ٹھہرائے گی چنار خان اسے بہت سمجھانے کی کوشش کرے گا لیکن وہ چنار خان کی کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی ادھر زمدہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے میں نے اپنے ایک بھائی کا بدلہ تو لے لیا دیکھنا میں ان کی نسلوں کو تباہو برباد کر دوں گی اب میرے پاس تو کچھ نہیں بچا کھونے کے لیے آپ لوگ اس ڈوامے کی آنے والی اپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے کہ اتنا ایکسائیٹڈ ہے اپنی رائے کے ذرک منٹ بوکس میں ضرور کریے گا زمدہ جو کہ چنار خان کا ویسے تو کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی لیکن چنار خان کے ذات نکاح ہو جانے پر وہ یہ ٹھان لیتی ہے کہ وہ چنار خان کی نسلوں کو بھی تباہو برباد کر دے گی ادھر زمدہ جو کہ اپنی ماں سے بھی وعدہ کر لیتی ہے ماں میں ان کی نسلوں کو تباہو برباد کر دوں گی میں اپنے باپ اور بھائی کے قتل کا بدلہ ضرور لوں گی ادھر زمدہ کی ماں جو کہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی ہے وہ اپنی بیٹی کو بھی نہیں پہچان رہی آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ زمدہ جو کہ زخمی شہرنی بنی ہوئی ہے وہ چنار خان کے ایک بیٹے کو انہی کے ہاتھوں گولی مروا دیتی ہے چنار خان یہ سب برداشت نہیں کرے گا ادھر چنار خان کی دوسری بیوی جو کہ اپنے بیٹے کی موت کا ذمہ دار چنار خان کو ہی ٹھہرائے گی چنار خان اسے بہت سمجھانے کی کوشش کرے گا لیکن وہ چنار خان کی کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی ادھر زمدہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے میں نے اپنے ایک بھائی کا بدلہ تو لے لیا دیکھنا میں ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دوں گی اب میرے پاس تو کچھ نہیں بچا کھونے کے لیے آپ لوگ اس ٹرامے کی آنے والی اپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے کہ اتنا ایکسائٹیڈ ہے اپنی رائے کے زیادہ کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا